بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمیز نیوز اور میں ہوں مبشر رحیم سائن آج کا یہ خصوصی پروگرام یومِ اشور کے حوالے سے ہے اور آج کے ہمارے مہمانِ خصوصی جامپر شہر کے مذہبی نوجوان سکالر پروفیسر حافظ شفیق الرحمن صاحب ہیں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے یومِ اشور اور شہادتِ امامِ حسین کے حوالے سے سر اسلام علیکم سر اسلام کے اندر یومِ شہادت امامِ حسین رضی اللہ عنہ ایک سو گوار واقعہ ہے اس کے حوالے سے آپ سے آج گفتگو کا مقاملہ ہے میں آپ کا شکر غزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنے لمحے انعیت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں مشکور ہوں سمیز نیوز اور اس کی پوری ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے اپنے سٹوڈیو میں جو ایک اہم ٹاپک اور شہادتِ امام حسین داستانِ کربلا کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ہمیں مل کر موقع ملا ہے اگر میں یہ کہوں کہ داستانِ کربلا اس کائنات میں ایک ایسی داستان ہے اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے دنیا کی ابتداس لے کر اس دنیا کی انتہا تک شاید انسانیت کے اندر پھر کبھی ایسا واقعہ ایسی داستان انسانیت میں مل سکے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بات یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے ایک جملے سے اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جتنا بڑا انسان کا مقام ہے جتنا بڑا انسان کا رتبہ ہے تو اس دنیا میں اس قدر عزمائش انسان پر آیا کرتی ہے اگر ہم نبوت کو دیکھیں اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے مقدس ہستی وہ نبی کی ذات ہوا کرتی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس دنیا میں اس سرزمین پر رب کائنات نے انسانیت کے ہدایت کے لئے بھیجے ہر نبی کے زندگی کو پڑھا جائے ہر نبی کے اپنے ادوار کو پڑھا جائے تو بڑی پہاڑ سے بڑھ کر عزمائشیں ان پر اتری ہیں پہاڑ سے بڑھ کر ان کو بڑی مسائب بڑی مشکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی طرح انبیاء کے بعد اگر ہم اصحاب کی ذات کو دیکھ لیں انبیاء کے بعد اگر ہم اہلِ بیت کی ذات کو دیکھ لیں تو ان پر بھی بڑی مسائب اور بڑی مشکت ان پر نازل ہوئی ہیں اس کے بعد جا کر وہ ایک دنیا میں قیامہ تک امام حسین جا کر بنتے ہیں جنہوں نے تربیت رسول کو حاصل کیا اور جنہوں نے جن کا بچپن کاشانہ نبوت پر گزرا امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا بچپن سینہ نبوت پر گزرا ہے اور جن کا بچپن کمر نبوت پر گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر چڑھ کر وہ سوار ہوتے رہے تو اتنا محبت اور اتنا پیار ان کو ملا ہے تو اس پیار کا کرز بھی اس قدر زیادہ اور عظیم تر تھا اسلام کو جب یزیدیت کے بیماری لاحق ہوئی تو اسلام نے در حسین پر جا کر دستک دی کہ اے حسین اس قینات میں میں ایک مرز سے لاحق ہو گیا ہوں مرز کے اندر مقتلع ہو گیا ہوں تو اس مرز سے آپ مجھے نجات دیلیں حضرت امام حسین اپنا علم بلند کیا اسلام کے خاطر بہر نکلے اگر آپ اس پوری داستان کو پڑھیں اس پوری داستان کو دیکھیں یہ بڑا طویل ایک واقعہ ہے ایسی داستان ہے کئی صدیاں گدر چکی ہیں اور کئی سو سال بیٹ گئے جب کبھی انسان اس کو پڑھتے ہے اس کو سنتے ہے انسان کی آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں دنیا میں جتنا بڑا سنگ دل انسان کیوں نہ ہو اس قینات میں جتنا پتھر دل انسان کیوں نہ ہو امام حسین کی شہادت کو جب انسان پڑھتے ہے یا سنتے ہے تو ایک پانی کا جیسے کہا جاتا ہے کہ پانی کو بند کر دیا گیا تو پانی ان کو نہ ملا چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے عورتیں اس میں شامل تھی اور حضرت امام حسین نواس رسول میں ان میں شامل تھے پانی کا ایک ایسا گہرہ تعلق ہے امام حسین اور ان کے رفقہ ان کے جو ساتھی تھے خاندان کے لوگ پانی کے لئے نہیں ترستے تھے بلکہ پانی ترستا رہا آج بھی ایسا ہے لبوں پر حسین کا نام آتا ہے آنکھوں سے پانی چھلک پڑتے ہیں آنکھوں سے انسان کے وہ آنسوں نکل پڑتے ہیں ایسا اس پانی کا تعلق ہے حضرت امام حسین کے ذات کے ساتھ میدان کربلا میں اتر کر انہوں نے اس وقت کے یزید قوت کا سامنا کیا ان کا مقابلہ کیا ہے کہیں پر ایسا نہیں آتا کہ امام حسین نے اگر مگر کا شکار ہو کر کہیں پر اپنے مسلحت کا شکار ہو کر وہاں پر کہا ہو کہ سامنے بائیس ہزار لوگوں کا لشکر ہے جو ہر قسم کے جدید اسلح سے لیز تھے تمام طاقتیں ان کے پاس موجود تھی لوگوں کا بڑا جمع غفیر تھا چند افراد پر مشتمل جو سو کے تعداد کو بھی نہیں پہنچتا ان کو ساتھ لے کر جب وہاں پر نکلتے ہیں تو کبھی انہوں نے بہانہ نہیں بنایا کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا بات یہ تھی کہ جتنا بڑا مقام ہو اتنا بڑی عزمائش آتی ہے انہوں نے اللہ کے نبی کے گود میں اپنا بچپن گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجید میں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے تو اس وقت کے مناسبت سے اس محبت کا قرض اس قدر عظیم تھا ان کے کندوں پر ایسا بوجھ تھا کہ اس کو ادا کرنے کے جب وقت آیا تو امام حسین لبے کہ اس میدان کربلا میں اتر پڑے اللہ کے نبی کے جو محبت ہے حدیث مبارکہ اس قدر ہیں اور بڑی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی سے اور اپنے نواسے سے کس قدر محبت کی ہے ایسی محبت کہ جب ان کی دو بیٹوں کی بات آتی ہے ایک طرف آپ کا بیٹا ہے ایک طرف آپ کا نواسہ ہے اگر ان سے قربانی مانگی جاتی ہے رب کے طرف سے کہ ان دو میں سے کسی ایک کو اپنے رب کے بارگاہ میں قربان کریں تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو رب کے بارگاہ میں قربان کی اپنے نواسے کو بچا لیا اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا حضرت عمی سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی حضرت امام حسین کو لے کر اپنے حجر میں تشریف فرماتے کچھ رونے کے وجہ پوچھی تو آپ نے فرما کہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام رب کے طرف سے حکم لے کر رہے کہ اللہ کے نبی آپ کے اس حسین کو آپ کی نواسہ کو آپ کی ہی امت ایک بڑے دردناک طریقے سے ان کو شہید کرے گی تو جب وہ خبر سنی ہے آپ کے آنکھوں سے زار کتار آنسوں تھے کہ جن کو اتنا ناز و نخرے کے ساتھ پالا ہو جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے اسنا محبت کی ہو جب ایسی خبر سنے تو پھر رسول سلام بڑے غمغین تو ہونا تھا اگر دیکھے جائے حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا کہ من سے محبت کی ہے ایسی محبت کی کئی روایات احدیث کی کتب کے اندر موجود ہیں اور جن کو صحیح اور مستند احدیث کہا جاتے ہیں حضرت یالہ العامری فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کسی صحابی کی دعوت پر گھر سے بہر نکلے تو ہم ایسے میدان سے گزرے کہ جہاں پر بہت بچے کھیل رہے تھے اور ان کے اردگرد لوگوں کا حجوم تھا کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامن بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں میں حضرت امان حسین بھی شامل تھے چھوٹے سے بچے تھے اور وہ کھیل رہے تھے بچوں نبی کو دیکھا ان سب کی آنکھیں آپ کے چہرہ مبارک پر ٹک گئے وہ دیکھ رہتے آپ پھر چل پڑے میدان میں حضرت امام حسین کو پکڑ لوں تو آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں امام حسین آگے بھاگ رہے ہیں کبھی وہ ادھر بھاگتے ہیں کبھی ان کے پیچھے بھاگتے رہے اور حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پھر ہمس رہے تھے اور مام حسین کو بھی حسین رہے تھے وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں بلاخر حسین نے ان کو پکڑ لیا کرنے کے بعد آپ نے ان کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اور حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنی زبان مبارک کو حضرت امام حسین کے موں کے اندر ڈالا اور وہیں پر یہ الفاظ آپ نے پڑھے تھے حسین منی وانو من الحسین کہ لوگوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین کرشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ خون کا رشتہ ہے تو جب اسلام ایک انسان بیمار ہوتے ہے جب وہ بہت زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو خون کی ضرور پڑتی ہے بلڈ اس کو ڈرپ جب لگتی ہے تو وہی بلڈ لگا جاتے ہے جس کا گرب اس کے ساتھ میج اچھو اسلام بھی جب اس قدر کمزور ہو رہا تھا اور اس قدر لاغر ہو رہا تھا یزید نے اسلامی قوانین کے دھجیاں اڑا دی تھی اور اسلام اس طرح نے ایک داغ در زخمی کر دیا تھا تو اس وقت پھر اسلام کو بھی ایک خون کی ضرورت تھی خون رسول تھا جو حضرت امام حسین کے رگوں کے اندر دور رہا تھا وہی خون رسول تھا جو حضرت امام علی اکبر حضرت غز عباس کے رگوں میں دور رہا تھا ان لوگوں نے پھر وہ اپنے خون کو اسلام سے کبھی پیارہ نہیں کیا بلکہ خون کا آخر قطرہ بھی اسلام کے خاطر تو وہ اس ہر زمین پر جب رہتے ہیں وہ اکڑ کر چلتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم فلان ملیسر کے بیٹے ہیں ہم فلان سیاستدان کی بیٹے ہیں فلان امن کے بیٹے ہیں ہم فلان افیسر کے بیٹے ہیں وہ لوگوں پر ایک زمین کو نہیں جمعیا بلکہ ہمیشہ لوگوں کے اندر محبت کو تقسیم کی ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے ہیں جب لوگوں نے ان کو بلایا کہ اے امام حسین ہم یزیز سے تنگ آ چکے ہیں وہ اسلام کے قانون کو اس دنیا میں مٹانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بلاتے ہمارے مدد کہ سارے ہمیں کہنات میں کس انسان میں ملتی ہے خاندان نبوت جو ان کے تربیت یافتہ تھے آپ نے پہلے ہی ان کے تربیت فرما دی تھی ان کو معلوم تھا جب اللہ کے نبی کو معلوم خبر مل چکے تھی کہ امام حسین کو اس دردناک طریقے سے شہید کیا جائے تو آپ نے کبھی کوئی الفاظ نہیں کہ یا اللہ اس کو بچا لے یا اللہ یہ میرا حسین ہے میں اس سے اس قدر محبت کرتا ہوں تو اتنا بڑی عزمیش میں کو نہ رہو کوئی الفاظ نہیں کہ بلکہ اس پھر جاکر امام حسین نے اتنا بڑی طاقت کا مقابلہ کی ہے اور اسلام کے علم کو ایسا بلند کی ہے قیامت تک داستان حسین کو زندہ سمجھا جائے گا زندہ رہے گی اور لوگ ان کے کارناموں کو بیان کرتے رہیں گے اور یہی امام حسین کا ایک وقت تھا اور ان کے قربانی تھی جو انہوں نے اسلام کے خاطر پیش کی اس کے نات میں دے شک بہت ہی احسن انداز میں حاج کی ہمارے مہمال خصوصی نے شہادت امام حسین اور مناقب امام حسین رضی اللہ عنہ بیان کیے سر ایک روایت میں ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے تو ان کے پاؤں پر مٹی لگ گئی اور وہ تھک کے ایک جگہ بیٹھ گئے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور اپنا جو صافہ ان کے شانے پر رکھا تھا اس سے حضرت امام حسین کے پاؤں پر لگی مٹی کو صاف کرنے لگ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ابو حریرہ آپ تو بڑے بزرگ صحابی ہیں اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں آپ امام حسین کے پاؤں کیوں ساتھ کریں تو ابو حریرہ رضی اللہ نے جواب دیا کہ یہ وہ قدم ہے جو سینہ نبی پر کھیلا کرتے تھے یعنی کہ اس شخص کی عظمت بزرگی اور بڑائی اس قدر ہے آپ نے مدلل اور دلائل کے ساتھ بڑی بھرپور گفتگو کی ہے سر آج کی جو ملکی سیاست ہے اور جو ملکی صورتحال ہے اسے دیکھ کر اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ اسلام کے پیروکار ہیں یہ وہ ریاست ہے جو لا الا اللہ کے نام پر بنی اور ایک وہ ریاست مدینہ ہے جس کے والی کا نوازہ امام حسین مال دولت اولاد سب کچھ راہ میں قرمان کر دیا اپنے نانہ کے دین کی خطے اور قرآن پاک میں روایت بھی ہے کہ یہ آپ کے اولاد آپ کا مال فتنہ ہے وہ امتحان ہے تو اس امتحان میں امام حسین نے جو ثابت قدمی دکھائی وہ مثال ہے دنیا میں قیامت تک آنے والے مسلمان کے لئے میں آپ سے جو ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ملکی سیاست کے اوپر کہ ہماری جو سیاست چل رہی ہے کہ نسل در نسل ہم پر لوگ مسلط ہوتے ایک خاندان ہے تو اسی خاندان کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتے ہیں ایک نبی کا خاندان ہے جنہوں نے کبھی زبردستی حکومت نہیں اقتدار نہیں چھنا خلافت راشدہ چلی ہے اس کے بعد مختلف سلاسل چلتے آئے ہیں انہوں نے کبھی اقتدار کو ایک حکومت کو یا انداز حکمرانی کو دیکھا جاتے ہے اور خاص اور ہمارے اس ملک کے اندر اس ملک کی سیاست کو دیکھا جاتے ہے میں تو اپنے اس ملک کی سیاست سے آج تک کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگا یہ سیاست نہیں ہے یہ بادشاہت ہے اور یہ جو ہم لوگوں پر مسلط ہے ہم کے اندر جکڑ دی گئے حکمران حاکم وقت وہ ہوتے ہے کہ تین اناثر جس کے اندر موجود ہوں شریعت طریقت اور سیاست جو ان تین اناثر پر پورا اترتے ہیں وہی ایک آئیڈیل حکمران ہمارے سامنے بن سکتا ہے اب دیکھیں کہ ہمارے سیاست دان ہیں پڑھے لکھے ہوں گے میں کسی کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بناوں گا لیکن شریعت سے تمام کے تمام لوگ اکثر کے بات اگر میں مجیارٹی کے بات کروں وہ سب کے سب شریعت سے آرہی ہیں شریعت سے بالکل نواقف ہیں اس کے بعد طریقت طریقت ہمیں تصوف کے اندر رہ کر ہمیں زندہ کی گزارنے کا طریق ایسے کھلاتی ہے ہمارے در روحانیت نہیں جب میری ذات کی روحانیت نہیں جب میں اپنا تذکیہ نصر نہیں کر سکتا جب میں اپنا خود احتساب نہیں کر سکتا تو دنیا میرا احتساب خواہ کرے گی مجھے اپنی پہچان نہیں ہے جب میری ذات سیاست ہوتی کیا ہے سیاست کسی کہا جاتے ہیں اگر یہ کہا جاتے کچھ لوگ کہتے ہیں بھی سیاست ایسا کام ہے جن میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو سیاست میں شمال نہیں کیا جاتا حالانکہ سیاست انبیاء کا شیوہ ہے انبیاء کا طریقہ ہے اور ان کو اس کائنات میں سرزمین پر جو مطارف کروائے ہیں وہ اللہ کے نبیوں نے کروائے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے سیاسی معاملات نمٹائے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان جنگوں کے پلان ہوا کرتے تھے اللہ کے گھر میں بیٹھ تمام معاملات ہوتی تھے اور وہیں سے اس سیاست کے بنیاد رکھی ہے انہوں نے ریاست مدینہ اس دنیا میں بنا کر دی ہے کہ سیاست ایسی ہوتی ہے ریاست ایسی ہوتی ہے سب سے مین چیز وہی ہوتی ہے اگر آپ حکمران حاکم موقف ٹھیک ہے آپ کا لیڈر ٹھیک ہے تو پھر قینات کا پورا نظام میں کہتا ہوں کہ صرف ملک نہیں پوری دنیا کا نظام ٹھیک ہو سکتے ہیں اللہ کا نبی نے بطور حکمران ریاست مدینہ کے جب ایک بنیاد رکھی ہے تو اس میں آپ نے ایسے قوانین بنائے ہیں جن کو سب سے پہلے اپنی ذات پر انہوں غضو خندق اگر بات ہو کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہیں پیٹ پر پتھر باندے صاحب ایک آتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا بھوگ کے عالم میں ہوں کہ میں پتھر باندے ہو ہے آپ پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں میں دو پتھر باندے ہیں ایسا حکمران ہم خود کہیں کہ ایسا کریں ہم اس پر عمل نہیں کریں ہماری اس بات کے اندر کبھی اثر نہیں ہو سکتا ہمیشہ بات وہ آپ کے اثر رکھتی ہے جس پر آپ خود اپنی ذات پر اس کو امپلیونٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کائنات میں لوگوں کے سامنے سکر بیان ہے ہمارے ہم ایک چند گروہ ہیں وہی ہم پر مسلط ہیں کئی سالوں سے وہ ہمارے اوپر آکر نسل ہیں ان کا حکومت کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کا کوئی دامن صاف ہو سکتے ہیں یا ان کے برابر کوئی حکمران اس کائنات میں ابر سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنے بعد حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان غنی حضرت سید علی المرتضی ان کو خلافت دی ہے اور اس طریقے کے ساتھ آج تک وہ کنات میں چلتی رہی ہے لیکن جب سے وہ معاملات ہمارے ختم ہوئے ہمارے اس سیاست کو انہوں نے بطور منفقت کے سمجھ ایسے لوگ پیدا ہوتے اور ایسے لیڈر آتے جو ہماری اس قوم کو جو ہم سب کو ہمارے ملک کو لیڈ کرتے اور لیڈ کرنے کے بعد پوری کنات پورا ملک ان کے پیسے چلتا ایک ہوتے ہیں شخصی تنقید اور ایک ہوتے ہے تنقید برے اصلاح ہمارے ملک میں شخصی تنقید زیادہ ہے تنقید برے اصلاح بہت کم ہے جس کے وجہ سے ہم بڑے معاملات اور بہت سارے ایسے چیز ہیں جن کے ہم شکار ہیں اب دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ اگر وہ اس اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے صحابہ کرام بڑے طاقتور موجود تھے جو ان کا ساتھ دیتے اور وہی حکمرانی اور وہی تمام معاملات ان کے ہاتھ میں دے دیتے لیکن ایک طریقی ساتھ چڑھ رہتے آپ مسلطنی میں زبردست نہیں کی کہنات میں ایسا لکھا تھا رب نے ان سے قربانی لینے تھی تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہ گر سکے میں نے دین اسلام کے خاطر اتنا قربان دی ہیں میں نے دین اسلام پر میرا یہ احسان ہے کہ میں نے اپنے سب کچھ قربان کی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اپنے معاملات تمام اپنے مال جیداد جیسے آپ نے فرمائے اللہ نے فرمائے دو چیزیں تمہارے لئے ازمائش آپ کا مال اور آپ کے اولاد حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو بھی قربان کی ہے ایسا نظام ایک ایڈیل شخصیت ایڈیل لیڈر وہ جس کے اندر یہ تین اناصر موجود سیاست بھی شریعت بھی ہو طریقت بھی ہو وہ ایک وقت میں شریعت سے واقف بھی ہو اور پابند شریعت بھی ہو سیاست سے واقف بھی ہو پھر اس کئنات میں دیکھے کیسے ایڈیل نہیں بن سکتا صرف ایک ملک کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا اس کے پیر بھی کرے گی آج غیر مسلم آج غیر اسلام مالک وہ عدر اور وہ انصاف اور وہ کردار جن کے جانشین ہم لوگ تھے لیکن ہم ان کے دامن کو چھوڑ کر ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں آخر میں میں ایک پیغام دینا جاؤں گا کہ کاش ہم اپنے اولاد کی اور ہم اپنے معاشرے کی ہم اپنے اس نوجوان نسل کی تربیت ایسے کر سکتے ہمیں اپنے گھروں میں ایسا محول نہیں ملتا اب دیکھیں کہ آپ نے حضرت امام حسین کی تربیت ایسے کی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان جب ان پر آیا جب عزمائش سے گدرے تو انہوں نے اپنے زبان سے کوئی ایک لفظ ایسا لڑوں گا میں اپنے اس نانا جان کے محبت کا جو کرز میرے کندوں پر ہے میں اس کرز کا بوجھ اتار کر میں اس میدان کربلا سے جاؤں گا اگر آپ نے جانا ہے تو جا سکتے ایسے تربیت ہو ہم نے اپنے اسلاف کے کردار کو بھلا دیا ہم نے ایسے شخصیات کو بھلا دیا ہے ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہم نے کبھی اپنے اولاد کی اپنے نوجوانوں کو کاش کہ ہم ایسے قصے کہانے سناتے ہمارے جتنا بڑے جرنیل گزر چکے ہیں ہم اگر دیکھیں حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں حضرت ابو عبید بن جرح کو دیکھیں حضرت کہ ایک بڑا فاتح انسان بن سکتے ہمارے سترہ سال کے نوجوان کے سوچ نہیں بنتی پہلے زمانے میں ایسے وہ ہمارے لیڈر تھے وہ دنیا کا بڑا لیڈر بن کر بھرت سترہ سال کے عیج میں ہمارے عیج کے اندر ابھی بچے کو معلوم نہیں ہوتا ہم اپنے بچے کو جو نہیں کر سکتے وہ بھی کر رہے بچوں کے سامنے ہر وہ کام ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ جس کام کا ہم مجاز بھی نہیں ہم اپنے بچے کو ہر سہولت دینا چاہتے ہیں لیکن ہماری تربیت نہیں ہے خدا رہا اپنے بچوں کو تربیت کریں اپنے اس ملک کے ان کو تیار کریں اپنے ایسے اسلاف کے جو ایک داستان ہیں وہ ان کو سنیں ہم ان کو یہ کتابیں پڑھیں ہم اس طریقے پر چل پڑے ہیں ہم ایسے طریقے پر چل پڑے ہیں ہم اپنے اسلامی ملک جو ہمار اسلامی ملک کا نام بنا ہے ہم اس کے مقصد کو بول چکے ہیں ہم تحریک پاکستان کو نہیں جانتے ہم اپنے اس ملک کی داستان کو نہیں جانتے ہم اپنے ان شہدان سے واقف نہیں ہیں ہم اپنے ان اسلاف اپنے لیڈروں سے واقف نہیں ہیں آج ہم اپنے سلیبس میں آج ہم اپنے سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کن کن لوگوں سے ہم متاثر ہو کر اپنے زندگی کو بسر کر رہے ہیں ہم ان لوگوں سے متاثر کیوں نہیں ہم ان اسلاف کے پیچھے کیوں نہیں چکتے جن کا ایک لفظ ہمارے زندگی کو بدل کر سکتے ہیں دنیا میں اگر پڑھا جاتے ہیں جنہوں نے دنیا کے کئی نسلوں کے انقلاب پیدا کی ہے کاش ہم ان کے جانشین ہیں ہم اگر ان چیزوں کو پڑھ کر ہم ان کے شاعری کو پڑھتے ہم ان کے ان اشار کو پڑھتے ہمارے سے نہ بدل سکتی ہیں اگر ایران کے لوگ ان کی اشار کو قومی شاعر تسلیم کر تو وہ اپنے اندر انقلاب کو لا سکتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو ان کی شاعری جو قرآن کی تفسیر ہے جو محبت رسول سے سرشار ہے وہ ان لوگوں کو ایسا پڑھا کر آگے بنا سکتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے ملک کے جو لیڈر ہے ہمارے ملک کے جو ایک سیاست دان ہے وہ ایک طبقہ ہے وہ چلتا آ رہے ہم نے ان کو دیکھ ہے وہ ہی چل جا رہے ہیں جو ہمارے اس ملک میں بڑے بڑے لکھ انسان ہیں جن کے لیول بھی ہے جن کے سوچ بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ان کے پاس ذراعہ نہیں ہے ان کے پاس آگے بندی کے لیے کچھ ایسے طریقے نہیں ہیں تو اس لحاظ سے ہماری اس ملک کی سیاست میں یہ چیزیں ہیں موجود ہیں اگر ان کو ختم کر دیجئے اگر ہماری نظام انتخاب نظام اگر ہمارے ٹھیک ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے اگر ایسے سوچ اور فکر رکھنے والے نوجوان نسل اگر اس ملک پر آج جو کام بھی کر سکتے ہوں اگر چوبیس گھنٹ ان کو کہا جائے اگر ان کو ایس تالیس دن کے لے کہا جائے لگہ دار کام کر سکتے ان کے پاس انرجی ہے ان کے پاس سوچ ہے ان کے پاس علم ہے ان کے پاس بہت سار ایسے ذرائے ہیں جن کو اسمال کر کے ہماری اس ملک کی ایک نسل ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں کاش اللہ ہمیں ایسے کو لیڈر دے ہمیں ایسے سوچ ان کے قربانی ہیں وہاں سے ہم بہت کچھ حاصل کر جو یوم اشور ہے جس وہ آنے والا ہے اس مناسبت کی لحاظ سے ہمیں بھی اسلام کے خاطر ہمیں بھی اس ملک کے خاطر ہمیں بھی اس قوم کے خاطر جو مظلوم انسان ہیں کشمیر مسلمان ہیں دنیا کے کسی کون میں وہ بستے ہمارے بھائی ہیں بھائی کا رشتہ رب نے بنا دیا ہے ہم دردیاں اور ہماری جذبات ہر اس انسان کے لئے ہیں جس نے کلم تجیبہ کا پڑھ لی ہے ہم نے اس اپنے بھائی کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو نا ہے ہم نے ان پر تنقید نہیں کرنے مشکل وقت میں یہ نہیں دکھا جاتا ایسا کیوں ہو رہے بلکہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر ان کے مدد کرنے ان کے تعاون کرنے ہے اللہ تعالی ہمیں شہادت امام حسین اور جو ان کا پیغام ہے پوری دنیا کی مسلم امت کے لئے قیام تک کے لوگوں کے لئے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمے اور اللہ تعالی ہمیں شہادت امام حسین جس طرح انہوں نے پیش کی ہے ہمیں بھی ایسا جذب عطا فرمے آج کے مہمان خصوصی جناب حافظ شفیق رحمان صاحب نے بڑی فکر مندانہ انداز کے اندر ایک گفتگو کی ہے منعقب امام کی ہے ہم بہت مشکور ہیں انہوں کے آئے اور آج کا خصوصی پروگرام یوم آشور کے حوالے سے ہمارے ساتھ وقت گزارا اور سمیز نیوز کے توسط سے دنیا اور شہر جامپر اور پورے ملک میں ایک پیغام پہنچایا شکریہ اللہ لگے با